آج جو ایم سٹارٹ کر رہے وہ نیا چپٹر کے سٹارٹ کر رہے جو ہے گہتانک اور کڑ گہتانک کا مطلب کیا ہے جیسے دیکھیں ایک بار کہ جیسے یہ آرہا ہے اے کی پاور ایم ٹھیک ہے تو اس میں جو اے ہے یہوں ہے آدھار مطلب بیس اور جو ایم ہے وہ ہے گھات مطلب پاور ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کیا اے کی پاور ایم کا مطلب ہے اے کی ایم بار گنا اے کی ایم بار گنا کا مطلب وہ ہے اے گنا اے گنا اے اپ ٹو یہ ہے ایم بار ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہونے ہے کہ اے میں اے کی ایم بار گنا اس کا مطلب ہے اے کی ایم بار گنا دوسری چیز سے سمجھیں گے جیسے آیا ہے اے کیوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اے کی تین بار گنا ٹھیک ہے جیسے آگیا ہے اے گنا اے گنا اے گنا بس ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یوں بھاتان کے انتر کا تھا ہوگی اور دوسری چیز دیکھیں کرنی جیسے یوں آگیا یوں نیسان آگیا یوں کرنی یہ کرنی ہے اگر یہ گھات کے روپ میں لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا ایک بٹے دو اگر یہ آگیا تو یہ گھنمول ہے اسے گھات کے روپ میں لکھا ہے تو اسے لکھیں گے ایک بٹے تین یہ چار مول ہے اسے لکھیں گھات کے روپ میں ایک بٹے چار اسی طرح سے اگر میں یہاں لکھ دوں تو اسے لکھیں گے ایک بٹے اے پہلی بات اگر کرنی پہ کچھ نہیں لکھا آرہا تو اس کا مطلب محفت دو ہے اور دو کے علاوہ کوئی بھی کرنی ہوگی وہ لکھیں ملے گی چاہے تین ہو چاہے چار ہو چاہے پانچ ہو چاہے دس ہو چاہے بیس ہو چاہے اے تو جو یہاں لکھا ہوگا وہ ہی جو تمہاری بٹے میں چلی جاگی بات بات آگی سنگ میں کرو پہ دیکھو بھی اگر ہم گھاتاں کی بات کریں تو پہلہ نیم ہے اے کی پاور ایم گناہ اے کی پاور ایم اگر سنکھائے جو ہے وہ گناہ میں ہے آدھار سمان ہے تو گھاتوں کو جوڑ دو پہلی بات دوسری بات اے کی پاور ایم کو اگر ہم بھاگ کر رہے ہیں اے کی پاور ایم سے مطلب کیا ہے اگر آدھار برابر ہے گھاتے الگ الگ ہیں تو ہم کیا لکھیں گے ان کی گھاتوں کو بھٹا کے لکھ دیں گے ٹھیک ہے بھائی تیسری بات اگر اے کی پاور ایم کی پاور ایم جو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ان دونوں کی گناہ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایم ایم یہ ہی نہیں کہ اے کے گھات کے اوپر ایک گھات آگی یہ بھی ہو سکا ہے اس کے اوپر بھی ایک گھات لگا دی اس کے اوپر بھی ایک گھات لگا دی تو کھا لکھیں گے اے کی پاور ایم این ایل پی سب کی بڑا کروں ٹھیک ہے اس کے مطلب کی اگر میں بات کروں تو آیا اے کی پاور اگر مائنس ایم ہے تو ہم کیا کریں گے اسے پولٹس میں کرنے کے لئے اسے پولٹ دیں گے اسے لکھیں گے اے کی پاور ایم آگے اگر بات کریں اگر کسی کی پاور بھی جیرو ہے اگر کسی کی پاور بھی جیرو ہے تو اس کا مانکہ اتنا ہے ایک جیسے میں لکھوں پانچ کی پاور جیرو تو بھی ایک ہے 10 کی پاور 0 تو بھی ایک ہے 1000 کی پاور 0 تو بھی ایک ہے لیکن 0 کی پاور 0 نہیں ہونا چاہیے اسے ہم ریفائن نہیں کر سکتے اس بات کا دیا نکھنا نیچے جو بیس میں ہے کوئی نہ کوئی انکھ ہوگا 0 نہیں ہو اس کے بات عاقے سے لیں کہ اگر ہم یہ لکھ رہے A کی پاور M کی پاور N تو اس بات کا دیا نکھنا یہ اس کے براب بڑھنی ہے یہ اپسے وہ اپنے نہیں ہے A کی پاور M کی whole پاور N کا مطلب ہے انہوں نے گناہ مطلب ہی ہوگا A کی پاور M اور جبکہ ہم نے سامنا کیا دکھا A کی پاور M کی پاور N یہ بات الگ ہے اس بات کو بھی تمہیں دھیان لکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے ورنے تو جیسے یہ آگیا ہے A B کی پاور M تو اس کا مطلب ہے A کی پاور M بھی ہے اور B کی پاور M بھی ہے اس کے بعد اگر بات کریں یہ آ گیا a بٹے b کی پاور m تو اس کا مطلب بھی کیا ہے a کی پاور m بھی ہے اور b کی پاور m بھی ہے ٹھیک ہے بھئی کرو نوہ کیا ہے پوائنٹ یدی x کی پاور m برابر x کی پاور n ہے تو m برابر جو وہ n کے ہے مطلب کیا ہے کہ اگر آدھار برابر ہے دیکھیں کیا لکھیں گے یدی آدھار برابر ہے تو گھاتے بھی برابر ہونی آدھار برابر ہے تو گھاتے بھی برابر ہونی ٹھیک ہے دس بھی بات لکھیں گے یدی x کی پاور m برابر y کی پاور m ہے تو اب کے کیا ہے گھات برابر ہے تو آدھار برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے لکھیں گے اس کے لیے یدی گھاتے برابر ہیں تو آدھار بھی برابر ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس کے پرکار کی بات کر رہے کرنے کے تو دو طرح کی ہوئے کون کون سے ایک ہوئے سجاتی ہے سجاتی ہے کرنے یا اسی کا دوسرا نام ہے سمان کرنے اور دوسرا ہوئے وی جاتی ہے کرنے یا اسی کا دوسرا نام ہے اے سمان کرنے اب ان میں کیا انتر ہے بھائی سمان کرنے کی سب ہے کہ اُس کی کرنی بھی سمان ہو چاہیے اور اندر کی سنخیا بھی سمان ہو چاہیے سمان کرنے کے علاوہ جیسے یوں آگیا ٹھیک ہے یوں آگیا ٹھیک ہے یوں آگیا اس ٹائپ کی جو کرنے ہیں وہ سمان کرنے کے علاوہ ٹھیک ہے اب ایسا مان کون سی ہو میں جیسے وہ دے دیا یہاں تو دے دیا یوں اور یہاں دے دیا یوں بس لگ ہے اندر کی پاور ایلگ ہے دونوں کی سنکھاؤں کی بہار کرنی سے ایسا بھی ہو سکے ایسا بھی ہو سکے کہ یہاں تو یوں لکھ دیا اس نے اور یہاں لکھ دیا یوں تو بھی ایلگ ہے یہاں اس نے لکھ دیا x square y اور یہاں لکھ دیا اس نے کیا بھئی x square تو یہ ساری کیا ہے یہ سمان کرنی ہے سمان کرنی میں کیا ہے اس کی کرنی اور اندر کی سنکھاؤں سمان ہوئی چاہیے ہیں اور ایسا سمان کرنی میں کیا ہے ان کی کرنی ایلگ ہو چاہے اندر کی سنکھاؤں جو اندر کرنی کا سنکھاری وہ ایلگ ہو ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایلگ ہے تو وہ احسامان کرنی میں آجتے ہیں ایک بات کا جان رکھنا ہمیں بٹے میں کرنی نہیں چھوڑنی کی سیوئے کوششن میں جب ہم کوششن کو حل کریں گے تو بٹے میں انڈر اٹھ میں کوئی پدھ نہیں ہو لکھ سکے کیسے ہو سکے بھئی جیسے یہ آگیا ایک بٹے انڈر اٹھ پانچ ایک کنڈیسن تو ہی ہو سکے ایک کنڈیسن ہی ہو سکے کہ آگیا دو بٹے وہ تین بٹے انڈر اٹھ ہمیں کوئی بھی اتن لگانا پڑے ہمیں یوں انڈر اٹھ اس کا ہٹانا پڑے تو بہت سارے سوچیں گے بھئی اسے ایسی اٹھا دو ایسے نہیں اٹھنے کا پڑ لیکنی ہے اس کو اٹھانے کا کیا طریقہ ہے اگر سنگل پڑ ہیں تو اسے جوکے تو کوئی اوپر لکھ دو اور بٹے میں سے اس کی کرنی ہٹانے ہوا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لو لیکن اتنا ہم جب ہم کوششن کریں گے کریں گے ایسے وہ میں بتا رہا کیسے ہوا ہے یہ ہوا ہے ایسے کہ ہم نے انڈر اٹھ پانچ سے اوپر نیچے گناہ کر دی تو انڈر اٹھ پانچ تو یہ جوکہ تو رہ گیا اور جب روٹ سے روٹ ٹکرائے گا تو جو اندر اگر اندر کی سنگل پڑا ہے تو بہار ہو جائے روٹ سے روٹ ٹکرائیا اور پانچ بہار آئے اس کی بات کریں اس میں کیا ہے یہ سنگل پڑے جیسے ہیں جو بٹے والی سنکھیا ہے اس کے بیچ کا چین بدل دو جو بٹے والی سنکھیا ہے اس کے بیچ کا چین بدل کے اوپر لکھ دو پہلی بات تھی دوسری بات پہلے کے ورگ میں سے دوسرے کا ورگ گھٹا دو میں نے کیا بتا ہے پہلے کے ورگ میں سے دوسرے کا ورگ گھٹا دو اب پہلا کیا ہے وہ ہے انڈر روٹ آٹھ جب انڈر روٹ آٹھ کا ورگ کروا تو روٹ ہٹ جائے گا بچے گا آٹھ دوسرا ہے انڈر روٹ پانچ جب میں انڈر روٹ پانچ کے ورگ کروا تو روٹ ہٹ جائے گا بچے گا پانچ تو آٹھ میں سے پانچ گئے کتنا بچیا تین تین سے تین کٹا اور یہ جو بنے گا وہ انڈر اوٹ آٹ پلس انڈر اوٹ پانچ بنے گا تو اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ نچے سے جو گھاتانک والے پد ہے جو تمہارے کرنی والے پد ہے جو روٹ والے پد ہے انہیں ہٹانے کے ہم پوری پوری کوشش کریں اچھا اس میں ہوا کیا وہ بھی دیکھ لو اس کا بھی دیکھ لو من میں سنسا رہا ہوگا یہ کیسا کرتے ہیں جسے اس کا تو بتا دیا اس کا بتایا نہیں تو اس میں کیا ہوگا ہے اس میں لگتا ہے کنجوگیٹ انگلیس میں کنجوگیٹ کہہ میں ہے ہندی میں ہے اسے سنیوگمی کہہ میں تو سنیوگمی کیا ہوگا ہے کہ اول بیچ کا چین بدلا جاتا ہے تو وہ اس کا سنیوگمی ہو جا گناہ ہوگی تو اوپر تو جو کا تو رہ گیا اور نیچے کہا لگ گیا ورگانتر a پلس b انٹو a مائنس b برامر a سکویر مائنس b سکویر تو یہاں کیا بنا یہ تو جو کا تو رہ گیا یہ آگیا 8 مائنس 5 8 میں سے 5 گئے بچیں گے کتنے 3 تو یہ آگیا under root 8 plus under root 5 پلس دو under root 6 بلہ اب ایک under root کے اندر دوسرا under root بھی ہے تو کیا کریں گے تو پہلی بات تمہیں یہ دیکھنے کہ یہاں چھے پلس ہو یا مائنس لیکن یہاں پہ تمہارا دو اگر ہے تو اس سے آسان کوئی question ہونے والا ہے نہیں یہ جو دو ہے یہ ہے fix اگر نہیں ہے تو اسے بناوں گے کسی question میں ہمیں نہیں بھی ملے گا اب وہ بھی دیکھیں تو اسے کیسے کرنا وہ بھی دیکھیں اب تمہیں کیا کرنا یہ جو سنکھیا اندر کی بچی ہے یہ 6 جو بچا اس کے ایسے ٹوڑے کر دو اس کے ایسے ٹوڑے کر دو جن کا یوگ 5 یہاں پلس آ رہا ہو چاہے مائنس آ رہا ہو تمہیں اس کا یوگی دیکھنا تو 6 کے ایسے ٹوڑے کر دو جن کا یوگ 5 3 دونی 6 تو بڑی سنکھیا پہلا اور چھوٹی سنکھیا بعد میں لکھیں بڑی سنکھیا پہلا اور چھوٹی سنکھیا بعد میں لکھیں دونوں پہ اندر اوٹ لگاؤں گے اور ساتھ ساتھ بیچ میں جو چن ہے وہ ہی لگا دیں گے پلس ہے تو پلس لگا دیں گے مائنس ہے تو مائنس لگا دیں گے مجھے لگ رہا ہے اس میں کوئی سمجھتے والی بات ہے نہیں ٹھیک ہے اب دوسرا کوشن دو کیا لیا یوں آگا تو میں نے کہا یہ دو تو فکس ہے یہ دو تو فکس ہے اب پندرہ کیسے ٹکڑے کرنے جن کا یوں آٹھ ہو پانتیا پندرہ پانچ پہلا ہے اور تین بات کیوں میں نے کہا ہوا تھا بڑی سنکھیا پہلا ہے چھوٹی بات دونوں پہ کیا لگا اندر اوٹ اور بیچ میں کیا لگانا جو یہاں چین ہے پلس ہے تو پلس لگاؤں گے مائنس ہے تو مائنس لگائیں گے اس میں پلس تھا لیکن اب کے کیا ہے مائنس تو مائنس لگا دیں گے اتر ہم نے ایسے دیکھے دو ہمیں اور لیڈی ملنا تھا بہلا بہتا ہے مرات میں گئے سنو میں جات تو ہی تمہیں بھلوہ ملی گا یا تمہیں ملی گا بھئی یا رسول تو وہ تو اس ٹائب کے کوش انتے ہیں ان میں کچھ کر نہیں تھا آپ کا کیا ہے آپ کا دو ہے نہیں لیکن دو مرانا پڑے گا جب دو مرانا پڑے گا تو ایک چیز کا دھیان نکھنا تمہیں کس چیز کا دھیان نکھنا جو بھی اندر کی سنکھے اسے چار سبھاگ کرو چار سبھاگ کرو تو کیا بنے گا بھئی چار سبھاگ کرو تو چار تیہ مار ہے اور چار پنج ہے بیس ایسے لکھ سکوں بھئی ایک سو چالیس کو چار گناہ پہتیس تو لکھ سکوں میں لکھ دیا منہ دو جب لکھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب اگر بات کری جب ہے تو چار مہارا جائے گا دو بن گئے اور یہ اندر روح پہتیس جو ہے اندر بچ جائے گا اب کیا اس میں کوئی دکت ہے یہ تو وہی پوشن بن گئے جیسے اب سے پہلے کر رہے ہیں دو تو ہو گیا ہمارا فکس دو تو ہمارا ہو گیا فکس اور پہتیس کیسے ٹکڑے کر دو جن کا یوگ بارہ ہو سات پہنجھے پہتیس سات پہنجھے پہتیس سات پہلے لکھیں اور پانچ بات میں دکھیں کیوں بڑی سنکھیا پہلے ہے چھوٹی سنکھیا بعد میں ہے بڑی سنکھیا پہلے ہے چھوٹی سنکھیا بعد میں ہے بیچ میں کیا ہے پلس پلس لگا دیا اتر آگے بتاؤ کوئی سمجھتیا ہے دوسرے کوشن پہ آؤ اس کو بھی سیم ایسی کریں گے دکھو مہین یوں آگیا دس مائنس چھوٹی سی کے ٹکڑے کریں گے ٹکڑے کیسے کریں گے پھر وہی جان رکھنا چار سا بھاگ کر کریں گے تو اکیس چوک چھوٹی سی ہویا ہے ٹھیک ہے چار کو مار لیں گے تو دو آؤں گا مار تو انڈر اوٹ دس مائنس دو انڈر اوٹ اکیس اور اکیس کے ٹکڑے کر دیم ساتیاں اکیос سات اور تین دس سات اور تین دس تو سات پہلے لکھیں گے تین بعد میں لکھیں گے بیچ میں وہ اچھی لگاؤں گا جو ہے плюс ہے تو plus minus ہے تو minus اور دونوں پہ کیا بتا رکھا انڈر اوٹ لگانا دونوں پہ کیا بتا رکھا انڈر اوٹ لگانا بتا ہو آپ کوئی سوہ دیکھو ابھی کبھا کیسے بھی کوشن پوچھ لے جیسے کوشن پوچھ لے جیسے گنمول دو انڈر اوڑ تین گھنمول چار میں یہ بتانا کون سی چھوٹی ہے یا کون سی بڑی جب یہ چھوٹی ہے بڑی کی بات کر رہے تو جتنے مول ہیں ان کا کیا لیں گے lcm جیسے یہاں تین ہے یہاں کیا ہے جہاں کچھ لکھنا وہاں دو تو ہے وہاں دو تو ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھو میں اس طرح سے لکھ دیا ایک سنگ کیا لکھ دی ایک سنگ کیا لکھ دی اور ایک کیا لکھ دی ٹھیک ہے اب تین دو اور تین کا کیا لیں گے lcm لیں گے تین دو اور تین کا lcm کتنا آگیا تین دو اور تین کا لے سے کتنا آگیا lcm آگیا 6 اب اسے چھے بنانا تو کیوں سے گناہ کرنے پڑے گی دو سے جس سے گناہ کرو وہی گھات لگا تو بیلنس ہو جائے گا اسے گناہ کرنے پڑے گی اسے تین سے تو تین ہی گھات لگا تو اندر کی اسے گناہ کرنے پڑے گی دو سے اور دو ہی گھات لگا تو اندر کی اس کا مطلب مول تو سب کے برابر ہوگی چھے اور یہ ہوگی چار یہاں پہ مول چھے ہے یہ ہوگی ستائیس یہاں پہ مول چھے ہے اور یہ ہوگی سولہ جب مول سمان ہو جاوائے تو جو جیسے دکھری بیسی ہے جو جیسے دکھری بیسی کا مطلب اگر چھوٹی دکھری تو چھوٹی ہے اور بڑی دکھری تو بڑی ہے تو اگر وہ چھوٹی پوچھ رہا تو چھوٹی تو ہے ہی وہ اور اس کا اتر بنے گا پھر یہ والا یوں نہیں ملنے کا اتتر اتتر ملے گا جو کوش شرمت تھا اور اگر بڑی کی بات کر رہا تو بڑی ہے تو پھر اس کنڈیسن میں اتتر ملے گا کوئی دکھت ہے تو یوں ہو گیا تمہارا اس چیپٹر